دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی پی فوٹی لائٹ مومیل کا فنگر کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک میں جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیو بلکل اس طرح اس کا بیک کور کولنے بیک کور کولنے کے بعد اس کے اوپر اس سے کہ جتنے بھی پیچھے سارے پیچھ کولنے ایک بھی پیچھ باگی نہیں رہنا چاہیے پیچھ کولنے کے بعد اس کا یہ بیک کور ہٹا دے بیک کور ہٹانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹی کو ڈسکرنیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کی بیٹی کو نکال دے بیٹی نکالنے کے بعد اس فنگر کا جیک نکال کر اس کے اوپر دو پیچھ لگے ہوتے ہیں اس پر یہ سٹیلو الگ کور لگا ہوتا ہے تو وہ پیچھ کول کر اس کا سٹیلو الگ کور ہٹا دے سٹیلو الگ کور ہٹانے کے بعد اس کا جو ریبن ہے فنگر کا وہ نکال کر اس کا یہ سٹیڈولا کور ہٹا دے اس کو باہر نکال دے چمٹی سے اس کا یہ فنگر کا جو ریبن ہے اس کو اوپر ہٹا دے تو یہ ایسانی سے نکل جائے گا اب اس کے فنگر کو باہر نکال دے اس کو اندر سے تھوڑا سا باہر کی طرف زور دے دے تو یہ باہر نکل جائے گا اور اس کا یہ فنگر ہٹا کے یہ ریبن ہٹا کے اس کو باہر کی طرف سے نکال دے تو یہ اس طرح سے ایسانی سے نکل جائے گا اس کا جیک ٹوڑا موٹا ہوتا ہے تو اس کو یہ نیچے بڑی سیٹ پہ کر کے اس کو باہر نکال دے تو یہاں سے یہ نکل جائے گا تو دوستو یہ اس کا فنگر ہے ہواوی بی فورٹی لائٹ موبیل کا اب اس میں دوسرا نیا فنگر لگا لے تو دوستو اس کو آپ نے ملکل اس طرح لگانا ہے جس طرح نکالا تھا پہلے اس کا جو جیک ہے وہ اندر گسا لے اس کو نیچے سیٹ سے گسا لے تو یہاں سے یہ باہر سے نکل جائے گا اس کو اب طریقے سے اس کا ریبن اندر گسا لے پورا اور اس کا فنگر کو اندر کر دے اب اس پر وہی والا کور لگا لے سٹیل والا اور اس پر وہی پیچ لگا لے جو پیچ آپ نے اس سے اتا رہے تھے دوستو اس پر آپ نے بڑے پیچ نہیں لگانے جو پیچ اتا رہے تھے وہی پیچ لگانے اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا لے تو نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکن کو توڑ دیں گے اس کے بعد اس کا جوری بنے اس کا جیک لگا کر اس کو اسی طرح لگا لے جس طرح یہ پہلے لگا ہوتا ہے اس کے نیچے موبیل کے پینل میں اس کے لیے ڈیزائن سب بنا ہوا ہے اسی میسک پر بٹا دے تو اسی طرح سے لگ جائے گا اس کے بعد اس میں بیٹری لگا لے اور اس کا جیک لگا لے جیک لگانے کے بعد اس پر یہ کور لگا لے جب کور سی طرح سے بیٹھ جائے تب اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے ہیں جو پیچ آپ نے اس سے اتاری تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دے تو یہ نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکن کو توڑ دیں گے اس کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لینک میں